ہم گفتگو کا احوال شامل کرتے ہیں صدر مملکت آریف الوی نے آزبائیجان کی ہم منصف سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا ویرس کو پورے بھارت میں مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک کے لیے ایک اور جواز کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے صدر ڈاکٹر آریف الوی نے آزبائیجان کے صدر الہام علی آف کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو میں کرونا ویرس کی وبا سے مشرکہ طور پر نمٹنے کے لیے دو طرفہ تعاون کو فروق دینے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا انہوں نے صدر الہام علی آف کو پاکستان میں کرونا ویرس کی وبا کی تازہ ترین صورتحال اور مرز کی روکتان کے لیے حکومت کے جانب سے کی جانے والے اقدامات کے بارے میں بتایا ترقیب حضیر مبالک کے کرزوں میں نرمی کے لیے عالم اقدام کے لیے وزرعظم عمران خان کی اپیل کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے صدر عارف الوی نے معاشی سسروی کے اثرات میں کمی کے لیے قریبی تعاون اور بہران سے نمٹنے کے لیے مزید وسائل وقف کرنے کی ضرورت کو دھرائیا صدر عارف الوی نے مقبوضہ جمعہ کشمیر میں نقل و حرکت پر مسلسل پابندی اور طبی سہولیات دگر شہ ضروریات تک ادم رسائی کے باعث وہاں کرونا وائرس کے پھیلاو پر شدید تشویش کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کو پورے بھارت میں مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک کے لیے ایک اور جواز کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے صدر مملکت نے واضح کیا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں ڈومیسال کے قوانین تبدیل کر رہا ہے عزب بیجان کے صدر نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ ان کا ملک کشمیر کے بارے میں پاکستان کے موقف کی بھرپور حمایت کرتا ہے